اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی آئی ہوب کہ آپ خرید سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح اور دندرستی والی زندگیں عطا فرمائے آمین جی صبح مورننگ شروع ہوتی ہے میری ورب جلیل کے نام سے اس کے بعد پھر روٹین وائس کام شروع ہو جائے آج میں نے چار دن کے بعد اپنی مربیوں کو خود چھوڑا خود دانڑا جب میں اوپر گئی نا تو میں نے دیکھا کہ اوپر جو کمرہ ہے ہم اس کو چوارہ کہتے ہیں اس میں جو ایکسٹرا سبسیہ ہوتی ہیں نا جیسے پیاس ہو گیا آلو ہو گیا لسل ہو گیا زیادہ ہوتے تو وہ سیزن کا میں لے کے اوپر رکھ دیتی ہوں کیونکہ اوپر ہر طرف سے ہوا آتی ہے ایک میں اس کو ایک باسکٹ ہوتی ہے وہ خجور کی بنی ہے اس میں میں پٹسن کی بھوری بچھا کی اس میں میں رکھ دیتی ہوں وہ بڑی بڑی باسکٹیں میں نے بنوائی ہوئی ہیں اس میں وہ بہت ایسا فرش رکھتی ہے نیچے وہ جو شوٹو ہے میں نے اس کو پکڑائیں ابھی کچھ دن پہلے میں نے کہا یہ پیاس دو تین دفعہ کر کے لے جاؤ تو نا ان میں ڈھالا وہ ویسے ہی نا زمین پہ ڈھال کے آ گیا پیاس بھی آلو بھی اور لسن تو خیر سیزن پہ لیا تھا وہ بھی جو میں اوپر کہیں آج تو وہ نا ایک ایک پیاس اور ساتھ ہی آلو اور ساتھ ہی وہ لسن پوری وہ چوبارے میں نا بکھرے ہوئے ہیں میں نے کوئی پوچھا کہ یہ آپ نے اریان آپ نے کیا کیا ہے کہتا کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا یہ مرگییں کر کے بھلا آپ بتائیں مجھے کہ ایک چیز باسکٹ میں اتنی زیادہ پڑی ہے دس پندرہ کلو وہ مرگییں ایک ایک اٹھا کے کیسے وہ بکھیر سکتے میں نے کہا اچھا میں چھپ کر گی پھر میں نے ان سب کو کٹھا کیا کٹھا کر کے انہوں کی باسکٹوں میں ڈالا کچھ لسن بنانے کے لیے میں نیچے لے کے آئی پھر جی اتنی دیر میں جی مانو صاحبہ اوپر تشریف لے مانو جب اوپر گئی ہے تو پچھا کیا مرگیوں نے بولنا ہے شروع کر دیا میں ان کو چھپ کر آ رہی ہوں کہ مانو کچھ نہیں کہے گی مانو کچھ نہیں کہے گی مانو نے کچھ نہیں کہا ان کو مانو تو خود رہتی ہے ان سے میں نے کہا سٹیلا تم آؤ نیچے میں اس کو نیچے بھیجا اور خود پھر میں اوپر تھوڑی ان کے پاس بٹھ رہی ہے جب وہ چھپ کر نہیں ہے تو میں نیچے آئی نیچے آ کے پھر میں نے اپنی مانو کے لیے فوڈ گرم کیا پھر میں نے ان کو سپیرو کو ڈالا دانا ڈالا اور ایک سپیرو چین سے ملی ہے وہ بھی چھوٹی سی ہے وہ کچھ کھا نہیں سکتی ہے تو پھر اس کو سرنج کے ذریعے فوڈ دیتی ہے وہ بڑی بیٹی زیادہ دیتی ہے فوڈ دے کے پھر اس کو ایک سرنج پانی کی دیتی ہے پھر وہ کچھ بڑی ہو رہی ہے چار پانچ دن سے وہ ملی تھی تو پھر میں نے کہا چلو کوئی بچہ لے جائے گا مار دے گا اس کو رکھ لو چلو اس کو سنبھال لیں گے بڑی ہو جائے گی جب یہ اڑنے کے قابل ہو جائے گی پھر چھوڑ دیں گی وہ کیا پھر میں نے نیچے آ کے اپنے لیے دھئی میں برادہ اور چینی ڈالی اور بچوں نے پھر اپنے لیے چائے بنائی انہوں نے پھر چائے کے ساتھ رس لیے یہ ہمارا صبح کا ناشتہ یہ ہم چائے اور رس کھا رہے ہیں ممہ کی طبیعت نہیں ٹھی تھی ممہ کو اسرکل کا برادہ اور دین دیا ہے ہم نے چائے رس لیے اور ایک بیٹی نے بریڈ لی جائم کے ساتھ تو میں نے پھر وہ دین کھایا دین کھانے کے بعد پھر میں نے کہا کہ آج بنڈی بنانی ہے پھر میں نے باہری شین میں صبح ہی فوراں ناشتے کے بعد بنڈی کھا السلام علیکم بیرس یہ ہم نے دپہر کے لیے بنڈی بنائی گے ممہ کا اور چھوٹی بہنہ کا پیٹھ کر آ رہا ہے تو اس کے لیے ہمیں کھچری بنائی ہے اور ساتھ ہم نے روپی کر یہ دیکھیں یہ ہماری کھچڑی بن گئی ہے یہ کھچڑی بن گئی ہے ساتھ ساتھ کٹنگ کٹنگ کی پھر میں نے اس کے بعد پیاس کی کٹنگ کی کر کے پھر میں نے وہ رکھ دیا میں نے کہا جب دپہر ہوگی پھر اس کو میں پکا ہوں گی پھر میں نے آرین سے کہا کہ بیٹا مجھے ادھر ہی آٹا لادوں پھر میں نے آٹا گوندا سارا دپہر کا انتظام کر کے میں پھر کمرے میں گئے کمرے میں گئی ابھی کمرے میں گئی تھی تو ملنے ملانے والے آپ کہیں گے یہ اچھا ہمارا یوٹیوبر ہے ان کو ملنے ملانے والے بڑے آتے ہیں اس میں بات یہ ہے میں اب باہر نہیں نا جا سکتی میں جاتی نہیں ہوں اس لئے پھر جس نے ملنا ہوتا ہے ظاہر ہے کبھی میں چلی جاتی تھی کبھی وہ لوگ آ جاتے تھے لیکن اب اپنے سپینٹ کی نا ڈیتھ کی وجہ سے میں ابھی نہیں جا رہی کیونکہ ابھی میری عدد پوری نہیں اس لئے پھر وہی لوگ ملنے آ جاتی ہے وہ ملنے آ گئے وہ بیٹھے رہے پھر آپ کو میں نے بتایا تھا کہ وہ بچوں نے پڑھنے آنا تھا وہ پھر بچے آ گئے میکسیمم میرے خلق میں کوئی سھاڑے کے دس بجے لیکن آپ یقین جانے ان بچوں کو کچھ نہیں آ رہے تھا بڑی اس کو نمک سماری تھوڑی سی کرنی پڑی پھر میکسیمم ایک بچے گیا تو اس کی ماما ہی نہیں آئی اس کو لینے پھر میں نے ان کے لئے بھی روٹیاں بنائی اور ان کو کھانا دیا بچوں نے کھانا کھایا پھر میں نے بھنڈی بنائی بھنڈی کے ساتھ ہی پھر میں نے اچھے میرا بھی مستمک ٹھیک نہیں تھا اور چھوٹی بیٹی بھی صبح کہہ رہے تھے کہ انجھے موشن لگے ہیں پھر میں نے اس کے لئے اور اپنے لئے کھچڑی بنائی اور بھنڈی بنائی اور پھر میں نے روٹیاں بنائی پھر وہ بچے آئے ہوئے تھے ان کو میں نے روٹی دی اس نے کھانا کھایا کھانا کھانے کے بعد پھر ان کی ماما نہیں آئی دھو بچ گئے پھر میں نے کہا آپ ایسے کرو بچے آپ سو جو میں نے ان کو تکیہ دیا میں نے کہا ادھر کارپٹ پر لیٹ جو اور سو جو وہ بچے سو گئے پھر ہم لوگوں نے کھانا کھایا کھانا کھانے کے بعد پھر اس کی ماما کا فون آیا ساڑھے تین بچے کہ بچوں کو بے دیں میں نے کہا بچے تو اب سوے پائیں جب اٹھیں گے تو پھر بے چکی پھر آج میں بہت کم کم ہی لیٹی ہوں چار بجے اٹھ کے چار بجے اٹھ کے تو پھر آئیرین کہنے لگا کہ ماما میں مرگیوں کو چھوڑوں میں کہنے ابھی بہت دور پھر مرگیوں کو پھر میں نے ساڑھے پانچ بجے چھوڑا چھوڑ کے ان کو دانہ مغیرہ ڈالا ڈال کے پھر میں نیکی آئی نیکی آئی سین میں پانی ڈالا اور نماز دوسر کی پڑی اندر میں بھابی بڑا بھائی اور ان کی بیٹی میں آئے وہ بیٹھے رہے پھر وہ کہتی میں نے پارک جانا ہے چھوڑی بیٹی اور آرین اس کو پارک لے کے گئے پارک میں کافی ٹائم لگا کے اسلام علیکم یہ ہم رول پرائی کر رہے ہیں تھوڑے گیسٹ آئے تھے میرے مامو اور ان کی بیٹھی اور سب سٹھارٹ میں بڑی والی مامانی تو ہم وہ کہتی ان کے لئے رول پھائی کر لو تو یہ رول پھائی کر رہے ہیں ابھی ہم نے یہ مامانی اکٹھے بنا کر فیدر کے اندر فریز کیے ہوں تو یہ ترم بائی ترم ہم ان کو سلو فلیم سر پھائی کر رہے ہیں اور ترم بائی ترم لائک دس کے یہ تین ہوتیں گے دین پھر میں چاہ پانچ اور کروں گی پھر تین چاہ کروں گی پھر انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی چائے بنی رکھیں گے اور کٹھا ان کو جس سرپ کر دیں گے